میں آرمی کو خبردار کرتا ہوں کہ آرمی والے آپ برکوں میں چلی جائے ختم ہمارا پاکستان سے محبت ہے یہ ہمارا ایجنسی پاکستانی ایجنسی ہے یہ کوئی اور ملک ایجنسی نہیں ہے آپ ہمارا سیکیورٹی نہیں کر سکتے آپ ہماری سیکیورٹی میں نقام ہے آپ اندر چلی جائے آپ کو پتہ نہیں لگتا یہ بارڈر کے ساتھ لگی ہوئی ایجنسی ہے یہ ہمارے عوام کو پتہ لگتے ہیں کہ یہ گارڈی مقامی ہے یہ گارڈی مقامی نہیں ہے یہ گاڑی آوٹ ایجنسی کے یا پشاور سے آ رہا ہے یا غیر علاقی سے آ رہا ہے وہ گاڑی ہماری لوگ پہچانت ہے تم نے ہی پہچانت ہے ہم لوگوں کو ویسے محصول مت کریں جگہ جگہ چک پوچھیں آپ نے لگا دیا ہماری لوگوں کو ایک عذاب ایک جہنم بنا دیا آپ اصولوں کے ساتھ اندر چلی جائے ورنہ تمہارا اندر کرنا ہمیں آتا ہے ہمیں تمہارا اندر کرنا آتا ہے پھر ایسا نہ ہو بڑبوکاری پہچینار کی سہراؤں میں اور کرنل عمر تم سن لو تم پاکستانی ہیں تم کسی دوسری ملکہ نہیں ہیں واللہو العلام میری مولا پہ قسم ہے میں تمہارا گھر بھی سیدھا کروں گا تم بھی سیدھا کروں گا تم پاکستان میں تم سے ایک دن میں پوچھوں گا تمہارے گریوان کو میں خاتھ جالوں گا تمہارے گریوان کو ہمارے خاتھ پون جائے گا میں آپ سے پوچھیں گے اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ آؤ کرنل عمر تم وہی کرنل عمر ہے آپ کی وجہ چہے ہمارے چھوٹے چھوٹے چھے چھ مہینے کی بچے شہید ہوئے آپ بھی بتاؤں وہ بات یاد کرو وہ کمان یاد کرو جو تم پر ایچنار میں کر رہا تھا باقی ہمارے جو انتظامیہ ہیں جو ہمارے پر ایچنار کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی عوام اپنی عوام کی حفاظت خود کرے نکل جائے جوان لوگ نکل جائے انیورسٹی والے نکل جائے کھالیج والے لوگ نکل جائے سٹوڈنٹ لوگ یہ دن کب آئے گا ایک دن نہیں ہے دو دن نہیں ہے پندر دماغ کے ہوئے عمومن ہماری جینسی کے اندر بہت سے دور بھی ہے چک پوشٹی بھی ہے افغانستان کی طرح بند ہے سارے ہمارے علاقے ہیں جہاں بھی لوگ آتے ہیں اس کو چیکنگ کرتے ہیں اس کے باوجود یہ خودکش کہاں سے آ رہا ہے یہ خودکش تم لے کے آ رہے ہوں مجھے پتہ ہے ہم کا میں جانتا ہوں تمہیں ہماری عوام نہیں جانتا ہماری لوگ نہیں جانتا میں تمہیں ہر ایک چیز جانتا ہوں آپ کتوں کی بچے کتوں کی بچے ہیں کہ آپ اپنی عوام پر ایک تو دماغہ ہو جاتا ہے دوسرا اس کی اوپر پھیر گراتا ہے تو پتہ چلا کہ آپ لوگ ہماری قتل ہم کر آیا ہے دوسرے ملک کے اشاروں پر آپ نے جو کچھ کیا مجھے پتہ ہے آپ کو میں پورا پرچنار والوں کو ینگ جوانوں کو ینگ جوانوں کو جو لوگ میرا یہ ویڈیو سن رہے ہیں ینگ جوانوں کو میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اتفاق اتحاد چھوڑ دو ختم کرو جو لوگ جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم سارے اتحاد والے سارے اتفاق ایک علی کی نارے سے نکل جاؤ ایک حیدری قرار کی نارے سے نکل جاؤ علماءوں کو چھوڑو اس کے اختلافات کو چھوڑو مرکز کو چھوڑو تحریق کو چھوڑو سب لوگ نکل جائے سب لوگ سب لوگ نکل جائے علی کی ماننے والے علی کی نواسی کٹے ہو کے نکل جائے نکل جائے اس پیغیار کو تماشہ مار دو موں پہ اس بغیرت ان کو نکال دو پڑا چنار سے اور یہ بغیرت زندہ نہ چلے جائے یہ کرنل عمر اگر پڑا چنار والوں آپ لوگوں سے یہ زندہ چلے گیا تو آپ علی کی ماننے والے نہیں ہوں گے آپ بغیرت ہوں گے یہ زندہ نہ چلے جائے جاؤ روڑی بلا کرو پورا روڑی بلا کرو اس کا ہاتھ آزاد اس کا حکومت کا ہاتھ آزاد یہ ہم سے پرانی بدلی چکانا چاہتے ہیں پرانی بدلی لینا چاہتے ہیں ہم ہائیداری قرار والے ہیں ہم درنے والے نہیں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں ہمیں صبر حسین اسی کا ہے غیرت عباس علمدار نہیں سیکھا ہے ہم علی کی ماننے والے ہیں ہم تمہاری جیسے بلدل نہیں ہیں تمہاری پشاب تمہاری رونہ مجھے ملوم ہیں مجھے ملوم ہے وزرستان میں تم کیسے رو رہی تھی یہ ہمارا ہی جنسی ہے کہ اپنی آرمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنی مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنی افسروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں ابھی تک تمہارے ایک سپاہی پر اچھنار میں نہ غائب ہوا نہ گولی لگا نہ کسی نے اس کو تپڑ مارا یہ وجہ کیا ہے کہ ہم خود اپنی آرمی کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنی پاکستانی بٹی کے ساتھ محبت ہے میرا پیار ہے میرا زندگی ہے میرا آپ ہماری محبت کو کمزور نہ سمجھیں آپ برکوں میں چل جائیں برکوں میں تمہارا پالنا میں کروں گا چار سال پانچ سال آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں تھا طلبانوں کی لڑائی تھی سخت سال میرے اوپر نہ آپ نے مجھے رشن پنچایا نہ آپ نے مجھے امونیشن پنچایا ہم نے خود لڑائی لڑی ہم نے خود اپنے قربانی دیا آپ نے خود جوان قربان کی تم برکوں میں کہ تم چھیل کر رہا تھا تم دیکھ رہا تھا تمہارے اتنا جرد بھی نہیں تھا کہ تم باہر نکل جاتے آج ہمارے درمیان میں آئے آپ نے نہ سمجھے کہ اس کا علمی دین ارپا نواز کو شہید ہو گیا میں ارپا نواز ہوں میں میں جب پرچنار میں چل جاؤں گا اس سارا کام میرے پاس ہو گا اس سارا کام میرے ساتھ ہو گا تیرا ہاتھ ازاد میں وہی کروں گا جو ارپا نواز کر رہا تھا پرچنار کے چپی چپی کا میں خدمت کروں گا چپی چپی کا ارپا نواز ایک ارپا نواز نہیں تھا آج لاکوں ارپا نواز ہے لاکو ارپا نواز کی بچے ہیں لاکو ارپا نواز کے نواز ہی موجود ہیں جو غدار تمہارے ساتھ ملی ہوئی ہے ان غداروں کا میں ایسا اشر کروں گا کہ زندگی برد یاد رکھے گا اس کے نسل تک اقتیاد رکھے گا اس کے نسل یاد رکھے گا ہم سافر لوگ باہر ملکوں سے اپنا پیسہ کما کے اپنے بچوں کے لئے بچوں کے لئے مزوری کرتے ہیں یدوں کے لئے کپڑے خریدی ہیں دیکھ دے ہیں کہ ہمارے ہر عید خون کے ساتھ آپ کو شرم نہیں آتا آپ مسلمان نہیں ہیں کلمہ چھوڑو یہودیوں کے اولاد والوں یزید کے اولاد والوں میں لانت بچتا ہوں تمہارے اس عدالت پر میں لانت بچتا ہوں پلیوٹیکالی جینس تم پر میں لانت بچتا ہوں کورمی جینسی کی کرنل تم پر آخر میں میں سب پریشنار والوں کو یہ اعلان کر رہا ہوں جو یہ میرا ویڈیو سن رہے چاہے میرا زبان کٹا جائے چاہے میرا سر کٹا جائے میں اپنے بچوں کی لئے زبان سے بھی بلاتا ہوں سر کٹنے سے بھی بلاتا ہوں جیل چلا جاؤں جہاں بھی چلا جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں میں علی کی ماننے والا ہوں ہماری امام جیلوں میں گئی ہے ہماری امام شہید ہو گئی ہے ہم مردی میدان ہے مردی میدان ہم نہیں چھوڑیں گے کبھی بھی آپ لوگ یہ سوچ رہے کر رہے کہ یہ لوگ پریشنار چھوڑیں گے یہ باتیں کھون کر یہ ادھر ادھر سن لو ادھر 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 رکھو میں اپنے 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 جو ہماری رہنما ہے مجھران ہے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاغو اگر نہیں جاغے تو خدا کی قسم تو خدا کی قسم تم ہمارے ہاتھوں سے قتل ہو جائیں ہمارے ہاتھوں سے میں کسی کا پرواہ نہیں کرتا میں اپنے سر دینی کے لئے تیار ہوں میں امامی مہدی کا سپاہی شمار کرتا ہوں اپنے آپ کو امامی زمان کا سپاہی سپاہیوں میں سے ہوں میں اپنے جان دینی کے لئے تیار ہوں لیکن پاکستان کی ہماری چھوٹے چھوٹے بچے پریشنار جو ہماری مائے ہیں ہماری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو شہید ہوئے ابھی تک ہم جانے سبر کریں گے اس وقت آپ سبر کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں سب کو کہ یہ ویڈیو جس جس کو میں نہیں شیئر کرو اس کو پتہ چلے اگر ہم پاکستان سے محبت نہ ہوتا تو یہ دشترگردوں سے زیادہ دشترگرد بھی ہم کرتے ہم کسی سے درنے والی نہیں ہیں لیکن ہمارے دلم کے اندر جو محبت ہے پاکستان ہم نے آزاد کیا ہے قائد عظم نے آزاد کیا ہے قائد عظم شیعہ تھا ہم نے پاکستان اسلام کے نام کے آزاد کیا ہے کسی پھر کے نام کے آزاد نہیں کیا ہے تم کون ہو تو مجھے دم کیا دی رہے ہو تم کون ہو تو مجھے بتا رہے ہو تم کون ہو تو مارے لوگوں کو بار بار محاصرہ کر رہے ہو میں سب انجومن والوں کو سب علماءوں کو سب مشرانوں کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ نکلو نکلو ہماری چیک پوشٹیں خود لگاؤ اپنی عوام کی حفاظت خود کرو ہم اس کو سیلری دے سکتے ہیں ہم اس کو ار ایک مہینہ جتنا بھی سیلری مانگتے ہیں لوگ ہم دے سکتے ہیں لیکن پاکستان آرمی تمہاری سیکیورٹی نہیں کر سکتا وہ ناکام ہے وہ ناکام ہے دیکھو کھوٹے میں کیا ہو رہا ہے کراچی میں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ کیا ہو رہا ہے اگر وہ تو ہے تو وہ شہر ہے وہ بہت بڑی ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے پرشنر تو کنٹرول میں چھوٹے سا ہیر یہ چھوٹے سا شہر ہے وہ بھی اس کے کنٹرول میں چار چھیک پوشٹ لگا دیا ہے چار اوڑی ہے اردگیر خندہ خودی ہے اس کے باوجود یہ کون کر رہا ہے یہ خود یہی لوگ کر رہا ہے یہی حکومت کر رہا ہے یہی آرمی کر رہا ہے یہی پلوٹیکل ایجنڈ کے ساتھ ملوث ہے یہی خنزیر کا بچہ یہ کتے کا بچہ پلوٹیکل ایجنڈ تم ہمارا مزدور ہے مزدور تم پرشنر جو بزش بنگلی میں رہ رہے ہو یہ بنگلہ ہمارا ہے یہ پرشنر یہ ٹنڈ علاقے میں تم رہ رہے ہو یہ علاقہ امار ہے ہم جب بھی جائیں گے تمہارا پہ اس طرح گول کر کے چلے جائیں گے آخر میں میں بتا رہا چاہتا ہوں سارے کام کو دعا کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سارے کام کو اکٹا کریں اور اس ظالم کو اور اس بے غیرت لوگوں کو ان نجس لوگوں کو قرمی جینسی سے دہل کر دیں نکال دیں نکال دیں ان کو یہ ہماری حفاظت والی نہیں ہے یہ ہماری قتلیام کرنے والی ہے میں سارے کام کو اپیل کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو ہے نا اکٹے ہو جائیں یہ درنا کمیاب کریں جس وقت تک ہماری توری پالیشیا نہیں آیا ہو اور دوسرا ہماری عوام خود چیک پوشٹ نہیں لگائے ہو وہاں تک وہ درنا درنا شروع کر دیں درنا مت چھوڑ دیں درنا رہیں گے رہیں گے رہیں گے جب تک ہماری مطالبات منظور نہ ہو اور ایسا منظور کہ جس کا لاحی عمل تمہارے سامنے درنے کے ساتھ آ جائے ایسا لاحی عمل یہ ان کو پتہ نہیں ہے جب اس کے گھر والے ہور جائیں گے اس کے گھر والے مر جائیں گے اس کے گھر والے بم میں بلاش ہو جائیں گے تب ہی پی کو پتہ چلے گا تب ہی کرنیل کو پتہ چلے گا تب ہی ہمارے مشترانوں کو پتہ چلے گا یہ تو غریب لوگ مر رہے ہیں ہمارا خون اتنا سستہ ہو گیا کہ تین لاکھ روپے دے کے خالاص چلے جاؤ ختم موسیقی